اسلام علیکم وآلہ وبرکاتہ پاکستانی کرکہ ٹیم کی کپتان بابر آزم نے بھی گجران والا اللہ والا چوک میں عمران خان پر فیرنگ کی شدید مضمت کی ٹیوٹر پر بابر آزم کا کہنا تھا کہ وہ عمران خان پر کی جانے والا قاتلانہ حملے کی شدید مضمت کرتے ہیں اللہ تعالی عمران خان کو محفوظ رکھے اور پاکستان کی حفاظت فرمائے پاکستان تاریخ انصاف کے چیئرمین عمران خان پر حملہ کرنے والے شخص کو پنجاب پولیس نے گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے جہاں سے پولیس نے ملزم کا اعترافی ویڈیو بیان جاری کیا ہے حمل آور نے اپنے بیان میں اعتراف کیا کہ اس نے صرف عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا ملزم نے پولیس حراست میں کہا کہ عمران خان لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا ازان کے دوران ڈیک چلا رہا تھا انہی وجوہات کی بنا پر عمران خان کو مارنے کا فیصلہ کیا کیونکہ میرے زمین نے یہ چیزیں گوارہ نہیں کی ناظرین قرآن و حدیث میں ہے کہ اسلام دین امن ہے اور یہ معاشرے میں رہنے والے تمام افراد کو ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو کسی بھی نسل سے ہو جان و مال اور عزت و عبرو کی تحفظ کی زمانت عطا کرتا ہے حتیٰ کہ ایک اسلامی ریاست میں عباد غیر مسلم کی عزت اور جان و مال کی افادت کرنا مسلمانوں پر اسلامی ریاست پر بالخصوص فرض ہے اسلامی ریاست میں غیر مسلم شہریوں کو بھی وہیں حقوق حاصل ہیں جو مسلمانوں کو حاصل ہیں ان حقوق میں سے پہلا حق جو اسلامی حکومت اور اسلامی معاشرہ کی اطراف سے انہیں حاصل ہے وہ حق حفاظت ہے جو انہیں ہر قسم کے خارجی اور داخلی ظلم و زیادتی کے خلاف میسر ہوگا تاکہ وہ مکمل طور پر امن و سکون کی زندگی بسر کر سکیں لہذا کسی بھی انسان اور کسی بھی مذہب کے پیروکار کو ناحق قتل کرنا اس کا مال لوٹنا اس کی عزت پر حملہ کرنا حرام ہے بس دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ظالموں سے بچائے آمین اگر ہمارے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ